شہید صحافت ارشد شریف کی آج پہلی برسی ندر اور بے باگ صحافی دلائل شواہد ثبوت و تاریخی حوالے ارشد شریف کی ریپورٹنگ کا خاصہ قومی اور بین الاقوامی نشریہ پی اداروں میں تحقیقاتی ریپورٹنگ کی اے آوائی نیوز سے منسلک رہے سیاستدانوں کی کرپشن کو بے نقاب کیا عسکری امور پر بھی گہری نظر تھی شہید نے ہمیشہ دہشتگردوں کے خلاف فوج کے آپریشنز کو موت سر انداز میں پیش کیا پاپ لے عوام میں بے حد مقبول تھا تحقیقاتی صحافت میں ارشد شریف کا کوئی ثانی نہ تھا شہید ارشد شریف کی مثالی خدمات اور زندگی کے بارے میں شہید کے عزیز و قارب اور دوستوں کی آرہ سے مطالق خصوصی ڈاکیومنٹری دیکھئے اے آوائی نیوز پر آج شام سات بچ کر تین منٹ پر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں شہید ارشد شریف کے قاتلوں کا سراغ آج تک نہ مل سکا کینیا کی پولس بھی اپنی تحقیقات سامنے نہ لائی پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے دورے بھی کامیاب نہ ہو سکے ایٹینی جنرل نے بھی اعتراف کیا کہ کوئی ٹھوث شواہد یا مواد نہ مل سکا سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ حکومت تحقیقات میں اقوام متحدہ کو شامل کرے پی ایف یو جے کا ارشد شریف کے قاتلوں کو بے رقاب کرنے اور کڑی سزا دینے کا مطالبہ سادر افزل بٹ اور سیکیٹری ارشد انساری نے کہا ارشد شریف کے قاتلوں کے گرفتاری میں پاکستان اور کینیا کی حکومتیں ناکام ہو چکیں اقوام متحدہ فیکٹ ان فائنڈنگ کمیشن تشکیل دے پی ایف یو جے کی اپیل پر ارشد شریف کی پہلی برسی پر ملک بھر میں دعائیہ تقریبات اور شمع روشن کی جائیں گی ملک بھر میں ایوائی نیوز کے دفاتے میں قرآن خانی اور دعائیہ تقریبات پہنے قاد ہوگا نواز شریف آج لہور سے مری جائیں گے ذرائع کے مطابق مری میں قیام کے انتظامات مکمل کر لیے گئے کل نواز شریف سلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے گزشتہ روز لیگی قائد سے سابق وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور سابق وزیر خزانہ عساق دار نے ملاقات کی ملکی سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر گفتگو نواز شریف نے واپسی کے بعد زیادہ وقت رشتہ داروں سے ملنے میں گزارا این پی کے رہنمہ غلامت بلور نواز شریف سے ملاقات کے لیے جاتی عمرہ آئے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو واپس چلے گئے پہلے تو ہم نے ہماری پارٹی کی طرف سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے مجھے کل نواز شریف صاحب وہی بدلے بدلے تھے کل نواز شریف صاحب کی سپیچ میں بہت سی چیزیں مسنگ تھیں لیکن کل انہوں نے اس ملک میں یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں جو ہے ایک نگران حقومت ہے اور علیشن کے پر کوئی زہر نہیں دیکھئے اس میں علیشن ہوئے چاہیے پیولز پارٹی کی طرف سے نواز شریف کو خوش آمدیت کہتا ہوں فیصل کریم کنڈی کی سوال یہ ہے میں گفتگو کہا نواز شریف منارے پاکستان جلسے میں بدلے بدلے سے لگے پہلے کہتے تھے کہ پانچ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جلسے میں کہا بدلے کی تمنہ نہیں تقریب میں بہت ساری چیزیں غائب تھیں علیکشن کے نقاط پر زہر نہیں دیا نواز شریف نے ایک روز پہلے اپنی سی وی پیش کی ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر سے متعلق کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی چیمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کیے جانے کا امکان سترہ اکتوبر کو کیس کی سماعت پر ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کی گئی تھی خصوصی عدالت کے جش اب الحسنان جلقنین کیس کی سماعت کریں گے نو مئی کے نو ملزمان کا سپریم کورٹ سے رجوع فوجی عدالت میں ٹرائل کی استعداد درخواست گزاروں نے کہا ملٹری اتھارٹی سے انصاف کا مکمل یقین ہے بطور ملزمان فوجی اتھارٹی کے زیر حراست ہیں دوران حراست سلوک بہت اچھا ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے مقدمے کے متاثرہ فریق ہیں سپریم کورٹ ہمیں فریق بنا کر ملٹری اتھارٹی کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے فوات چودری اور فروخ حبیب کی جہانگیر ترین سے ملاقاتیں آئندہ کے سیاسی لاحے عمل اور پارٹی امور پر گفتگو فروخ حبیب کو استحقام پاکستان پارٹی میں اہم ذمہ داری سوپنے کا فیصلہ کیا گیا غلام سرور کی استحقام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سے ملاقات ذرائع کے مطابق غلام سرور کا استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا امکان ہے لاہور کے علاقے کانا میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن رکوا دیا گیا پولس کے مطابق اجازت نہ ہونے کے باعث کنونشن رکوایا گیا متعدد کارگنوں کو حراست میں لیا گیا وائل کپ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی قومی ٹیم کے چننے میں بھرپور پریکٹس سابق کپتان وقار انس نے آگر آل سروف اور شاہیل شاہ فریدی کو ٹپس دیں پاکستان کو چننے میں جیت کے لیے بہترین کھیل کی دکھانا ہوگا ہیڈ تو ہیڈ مقابلوں میں گرین چھٹس، ناقابل شکست، سات میچس کھیلے، ساتوں جیتے افغانستان کے خلاف قومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی آسٹریلیا کے خلاف کھیلنے والی ٹیم آج افغانستان سے مقابلہ کرے گی اوپنر فخر زمان نے بھی نیٹس میں بیٹنگ کرنا شروع کر دی گراؤنڈ میں شائقین کے کیمرہ فون لانے پر پابندی لگا دی گئی تامل نارڈو کرکٹ اسوسییشن کا کہنا ہے تماشائی ہینڈ بیگ، لیپ ٹاپ، کیمرہ فون ساتھ نہ لائیں میرے ساتھ سے تین اسمیل رکھے ہیں اسامہ بھی ہو، شادہ بھی ہو اور نواز بھی ہو سیم ٹیم کے ساتھ ہی جانا ہے سیم ٹیم جانے چی اپشن، سپن، اپشن آپ کے پاس تینوں ہیں لیکس سپن، لیپ ٹاون سپن، آف سپن آپ کے پاس ہے ہر لمحہ پر جوش میں ورلڈ کپ کا جوش اروج پر باست علی نے کہا ہمارے سپنرز فارم میں نہیں افغانستان کے خلاف آج کے میچ میں تین سپنرز اور دو پیسرز کے ساتھ جانا چاہیے کامران اکمل نے کہا اتنی جلدی ٹیم میں تبدیلی بہتر نہیں ہارس کو آرام دینا ٹھیک نہ ہوگا ازر علی بولے موقع ملے تو پہلے بیٹنگ کر کے بڑا سکور کریں اس طرح میچ جیت سکتے ہیں شو میں مصطفہ چوازری ناوغان ٹیم کے فرستار کا روح گر اور آدھی کے ساتھ مل کر پوک کے خیہے بکھیر بھارت ورلڈ کپ میں ناقابل شکست پانچوہ میچ بھی جیت لیا نیوزیلنڈ کو چار وکٹو سے ہرا دیا نیوزیلنڈ کو پہلی شکست ورات کوہلی کے میچ وننگ پچانوی رنز نیوزیلنڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو تہترنز بنائے تھے ڈیرل میچل کی ایک سو تیس ٹنسکیننگز رائے گا بھارت کی جیت پر دھرمشالہ میں شاندار آتش بازی بھارت نے بیس سال بعد کیویز کو شکستی ورلڈ کپ کے تمام ماچز دیکھئے اسپورٹس پر براہ راست نگرا وزیر خزانہ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس آج ہوگا نون پروٹیکٹڈ گھریلو گیس سارفین پر دوہرہ بوچ ڈالنے کی تیاری فکس چارجز میں تین سو پینتیس فیصد اضافے کی تجویز یا اس کی قیمت کے علاوہ مہانہ فکس چارجز دوہزار روپے تک کرنے کی بھی تجویز مہانہ دو سو کیوبک میٹر سے زائد استعمال پر فکس چارجز پندرہ سو چالیس روپے بڑھانے کی تجویز قیمت میں اضافے قطلع یکو مکتوبر سے کیا جا سکتا ہے قومی فضائی ادارہ پی ایس او کے واجبات ادا کرنے میں ناکام اندھن کی فراہمی بند ہونے کے بعد پی ای اے کا فلائٹ آپریشن بند ہو گیا ایک آسی میں سے چار پروازے اڑان بھر سکیں قومی ائرلائن کو ستر کروڑ کا نقصان ترجمان پی ای اے کا کہنا ہے بینک بند ہونے کی وجہ سے ادائیگی نہیں کی جا سکی پی ایس او کی جانب سے فیول فراہمی کے بعد پی ای اے کا آپریشن جوزوی بہار پی ای اے نے بیس مزید فلائٹس کے لئے فیول طلب کیا ہے کراچی میں چوبیس گھنٹے کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات پانچ افراج جانبہ آٹھ زخمی سائٹ ایڈیا ڈاکو نے مہدین نامی شہری کی جان لے لی اور ہنگی ٹاؤن خیر آباد میں فائرنگ فیاسی زماعت کے عددار سمیں دو افراج جانبہ ہوئے پیر آباد اور فیروز آباد میں فائرنگ سے دو افراج جان سے گئے کورنگیر گلشن حدید میں ڈکیتی مضامت پر پانچ افراج شرطیف امومی کالونی بیسیزر میں فائرنگ کے واقعات میں تین افراج زخمی ہوئے دنیا والوں ہماری مدد کو آؤ غزہ والوں کی پکار سولہ دن سے جاری اسرائیلی بمباری سے بدتریم انسانی علمیہ کا جرم اسرائیلی بمباری سے بچنے والے تواؤں اور غزہ کی قلت سے موت کے دہانے پر کھڑے ہیں امداد پہنچ کر بھی جانبہ لب غزہ والوں کو نہ مل سکی اخوائے متحدہ کے سترہ امدادی ٹرک رفا کروسنگ کے بعد اسرائیلی بمباری کی وجہ سے رکے امداد منتقلی کا کام نہ ہو سکا غزہ کی پٹی پر موجود فلسطینی ٹرکوں کو خالی واپس لوٹنا پڑا بمباری سے امدادی ٹرکوں کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ امداد پر بمباری نہ کی جائے اخوائے متحدہ کی منت سماجت اسرائیل نے ایک ہی دن میں دو سو ستر فلسطینی شہید کر ڈالے غزہ کی معروف شائرہ اور مصنفہ حبہ کمال بھی اسرائیلی بمباری میں شہید 32 سال کی حبہ نے اکسیجن از نائٹ فار ڈی ڈیڈ نامی نوبل لکھا تھا شہادت سے ایک روز پہلے ٹویٹ میں لکھا تھا اگر ہم مر جائیں تو جان لے کہ ہم ثابت قدم اور ہم سچے ہیں غزہ کی ماں کے سامنے بچے اور بچوں کے سامنے والدین شہید ہو رہے ہیں فلسطینی ماں خون میں لطپت بیٹے کے شہید ہونے کے باوجود سرحانے ڈرب سمحالے کھڑی رہی بمباری کے بعد صدمے سے نڈھال کپ کپاتی بچی کی ویڈیو نے دل دہلا دی ہے غزہ کی جنگ پورے مشرق وستہ میں پھیلنے کا خدشہ اسرائیل نے حزباللہ کے خکانوں کی یار میں جنوبی لبنان پر گولہ باری کی لبنان اسرائیل سے حد پر حزباللہ اور سہونی فورشز میں وقفے وقفے سے جھڑپے ایک دوسرے پر میزائل داغے اسرائیلی وزیراعظم نیتر یاہو نے لبنان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی بولے حزباللہ نے کچھ کیا تو لبنان کا نقشہ بدل دیں گے ایرانی وزیر خارجہ کا اسرائیلی وزیراعظم کو ترکی با ترکی جواب کہا اسرائیل باز نہ آیا تو مشرق وستہ کے حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے امریکہ اسرائیل کو روکنے کے بجے لبنان کو تڑیاں لگانے لگا وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے لبنانی وزیراعظم کو فون کر کے کہا فلسطین اسرائیل تنازع کے بیش میں آئے تو عوام متاثر ہوں گے لبنانی مسلح واجی ملکی استحقام کی قانونی زامن ہے اسرائیل نے شام میں دمشق اور حلب ائرپورٹس پر میزائل داغے حملے میں دونہ حد شہری جان سے گئے خدا کی قسم یہ گورنری جاتی ہے تو آج کی پرمانی ایک جابر کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا ہوں گورنہ سندھ کامران ٹیسوری کا اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان فلسطینیوں سے ظاہر ایک جہتی کے لئے گورنہ ہاؤس کے بار شمعہ روشن کرنے کی تقریب گورنہ سندھ نے کہا فلسطینیوں کے لئے امداد لے کر مصر جا رہا ہوں میری گورنشپ جاتی ہے تو جائے پروا نہیں اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والوں کا بائیکارٹ کرنا ہوگا فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے اسپتالوں چارچز و پناگوزین کیمپس پر حملے اسرائیل کی صفاقیت کا ثبوت ہے حیدر آباد میں امکیوم کے فلسطینیوں سے ایک جہتی ریلی مصفہ کمان نے خطاب میں کہا فلسطین کے مسلمان کامیاب ہو گئے اب تمام عالم اسلام اور ہمارا امتحان ہے کراچی میں مجلس وحدت مسلمین کی فلسطینیوں سے ادھار ایک جہتی کے لیے ریلی شرکہ کا نمائش اورنگی سے امریکی کونسلیٹ تک مارچ ریلی کے شرکہ کو امریکی کونسلیٹ تک جانے سے روک بیا گیا ایم ڈیوی ایم کے رہنما علامہ باقر عباس نے کہا مسلم حکمران اسرائیل سے سفارتی معاشی تعلقات ختم کریں اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی حماس کے مجاہدین نے اپنا دفاع کیا حماس کے دفاع حملے میں اسرائیل کی جدید ٹکنالوجی ناکام ہو گئی غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت میں آٹھ دن باقی غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے موسیقی